السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لائف آف تیبا آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچن کے حوالے سے کچھ ایسے ٹپس شیئر کر رہی ہوں جو کہ ہر ہاؤس وائف کے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے اور یہ زیرو کوسٹ ٹپس ہیں ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی لیکن یہ ٹپس آپ کے بہت کام آئیں سبزی چھیلنے بنانے اور پکانے کا کام ہر کچن میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کے چھلکوں کو جو ویسٹ کر دیتے ہیں ہم انہیں کتنا بہترین یوز کر سکتے ہیں تو انہیں کیسے یوز کریں گے اس کا پورا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز ہیں اور آپ انہیں کٹ کرتے ہیں چاہے وہ آلو ہیں پیاز چماٹر کھیرے ہیں یا آپ کے پاس کوئی لہسن ادرک کے چھلکے ہیں تو آپ انہیں ضائع نہ کیا کریں آپ کریں کہ ایک دیکچی میں پانی لے لیں اور اس میں آپ یہ تمام چھلکے ڈال دیں اور پھر آپ اسے تقریباً ایک رات کے لیے پڑا رہنے دیں اگر ٹائم کم ہے تو پھر آپ دو سے تین گھنٹوں کے لیے اسے چھوڑ دیں یہ تمام چھلکے پچھے سے پانی میں ڈپ کر دیں کہ جتنے بھی فائدے ہوں گے اور ویجیٹیبلز میں جتنے بھی ویٹامینز ہوتے ہیں جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام پانی میں آ جائیں گے پانی میں ڈالیں جس سے کہ آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں پودے تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں کھر کی خوبصورتی کے لیے سہن میں چھت پر یا کوئی نہ کوئی گارڈن ہوتا ہے تو وہاں پر پودے لگے ہوں گے گراس ہوگی تو یہ پانی اس کے لیے بہت ہی بہترین فرٹیلائزر ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس پودوں کو یہ پانی دے دینا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پودوں کی گروس کتنی اچھی ہوگی سو آپ کی کوئی بھی انویسمنٹ نہیں ہوگی اور اسی طرح آپ سبزی کے چھلکوں سے بہترین فرٹیلائزر گھر میں ہی دیار کر سکتے ہیں برطن اور کپڑے کبھی بھی ہماری جان نہیں چھوڑتے ابھی ہم برطن دھو کر فری ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے سنگھ میں پڑے ہوئے برطن ہمیں نظر آ جاتے ہیں تو میں کیا کرتی تھی کہ جب بھی برطن ووش کرتی تھی تو میرے کپڑے اکثر ہی گیلے ہو جاتے تھے جو کہ دیکھنے میں بھی برے لگتے ہیں اور خاص طور پر ونٹر سیزن میں یہ ہمیں بہت ہی زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں کہ ہم بار بار تو ڈریس چینج نہیں کر سکتے بھئی ہمیں اور بھی بہت سے کام ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس طرح سے میرے پاس ایک راف ٹوول تھا تو وہ میں نے اس طرح سے سنگھ ایریا پہ بچھا دیا جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یقین کریں کہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا یہ ٹوول سارا پانی جذب کر لیتا ہے اور میرے کپڑے گیلے نہیں ہوتے اور بار بار مجھے چینج بھی نہیں کرنا پڑتا اس طرح کہ میں نے تین چار ٹوول رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی ایک ٹوول گندہ ہوتا ہے تو میں اسے واش کر دیتی ہوں اور اس کی جگہ پہ دوسرا ٹوول لگا لیتی ہوں کچن میں کام کرتے ہوئے بار بار ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں کبھی روٹی پکانے کے لیے ہمیں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں کبھی ہم برتند ہو کر فی ہوتے ہیں تو بھی ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں اور سردیوں میں تھنڈے بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے کچن میں اس طرح کا چھوٹا سا ٹوول آپ ضرور ہینگ کیجئے تاکہ جب بھی آپ برتند ہو کر فی ہوں یا کچن کے کاموں سے فی ہوں تو آپ اس ٹوول سے اپنے ہاتھ ساف کر لیں تاکہ آپ کے ہاتھ ڈرائے بھی ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ زیادہ تھنڈے ہونے سے بھی بچ جائیں جب بھی گھر میں منتلی یا ویکلی گروسری ہوتی ہے تو دالیں اور مسالہ جات آتے ہیں جن کے لیے ہم نے کنٹینرز فکس کیے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہم یہ چیزیں لے کر آتے ہیں تو ہم کنٹینرز میں فل کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو کنٹینر میں پہلے سے کوئی دال یا مسالے ہوتے ہیں آپ انہیں نکال کر سیپرٹ کر لیں اور جو آپ فریش چیز لے کر آئے ہیں پہلے آپ کنٹینر میں وہ ڈالیں اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹپ شیر کروں گی جو کہ آپ کے لیے بہت فائدے مند رہے گی اکثر دالوں میں اور مسالہ جات میں کچھ مویسٹر آ جاتا ہے جس سے ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور انہیں یوز کرنے کو ہمارا دل بھی نہیں کرتا تو آپ نے ایک تیز بات لے لینا ہے اور اسے آپ کنٹینر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو باقی بچی ہوئی دالیں یا کوئی مسالہ جات ہیں تو آپ وہ ڈال دیں اور اس کے بعد اس کا لڈ بند کر کے آپ کیبنٹ میں رکھتے ہیں تو یہ دالیں یا مسالہ جات مویسٹر سے بھی بچ آئیں گے اور کافی عرصے تک فریش بھی رہیں گے تو یہ کہنے کو ایک چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن یہ آپ کے بہت کام آئے گی اور جو یہ تیز بات ہوتا ہے وہ بھی ہر کچھن میں موجود ہوتا ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ گرم مسالے سے بھی اسے نکال کر یوز کر سکتے ہیں پیزا برگر شوارما اس طرح کی کوئی بھی فاس فورڈ جب ہم کھانے کے لئے جاتے ہیں یا ہم انہیں آرڈر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کے ساشے ضرور آتے ہیں جن میں کیچپ ہوتی ہے یا کسی نہ کسی طرح کی چلی گارلک سوسیز وغیرہ ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہم انہیں زیادہ تر یوز نہیں کرتے تو پھر یہ ساشے ہمیں کہیں نہ کہیں گرے ہوئے ملتے ہیں یا ہم فریچ کھولیں تو بھی یہ بے ترسی پڑے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بھی برے لگتے ہیں اور ہمارے کسی کام نہیں آرہے ہوتے تو میں نے اس طرح سے زیپ لوگ بیکس رکھے ہوتے ہیں جو کے بہت ہی کمال کے ہیں اس سے چیزیں بھی بہت ہی اچھی دکھائی دیتی ہیں اور ہمیں کلیر پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم نے ان زیپ لوگ بیکس میں کیا رکھا ہے تو بس ایک زیپ لوگ بیکس رکھ لیں اس کے اوپر اس طرح سے زپ لک بنا ہوا ہے جیسے ہی ہم چیز اس میں ڈالیں گے تو ہم اسے دوبارہ سے زپ لک کے ذریعے لک کر سکتے ہیں تو میں یہ سارے ساشے اس زپ لک بیک میں ڈال کر رکھ دیتی ہوں جس سے یہ ہوتا ہے کہ چیز بھی ضائع نہیں ہوتی اور اگر گھر میں کیچپ موجود نہیں ہے یا اگر ہے بھی تو بچوں کو کچھ کھانا ہے تو بس میں ایک ساشے کھولتی ہوں اور بچوں کی پلیٹ میں ڈال دیتی ہوں اور خاص طور پر جب بچوں کے سکول اوپن ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ساشے میرے بہت کام آتے ہیں کہ جیسے ہی بچوں کو میں سینڈوش دے رہی ہوں برگر دے رہی ہوں تو ساتھ میں میں ایک ساشے لنچ بوکس میں کیچپ کا بھی رکھ دیتی ہوں تو آپ بھی اس ٹپ کو فولو کیجئے اور یہ جو زپ لک بیک ہیں یہ بہت ہی اکنومیکل مل جاتے ہیں تقریباً یہ پانچھے روپے کا ایک ہوتا ہے بس آپ یہ بیک لے کے رکھ لیجئے اور پھر بے فکر ہو جائیے آپ کے بہت کام آئے گا آج کل بچوں کے سکول بھی اوپن ہو چکے ہیں تو بس جیسے ہی آپ بچوں کو لنچ بوکس میں کچھ ایسا بنا کر دیں جس کے ساتھ وہ کیچپ کھائیں تو آپ یہ ساشے رکھ دیجئے اور اس کے علاوہ جب یہ فریج میں رکھے ہوں گے تو بھی برے نہیں لگیں گے آپ کی نظر جب ان پر پڑے گی تو آپ کو ان کو یوز کرنے کا خیال بھی آئے گا اور یہ جگہ بھی زیادہ نہیں کور کریں گے اور دیکھنے میں بھی اچھے دکھائی دیں گے بچے بوٹر بوٹل سکول لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اکثر ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی بوٹلز ہوتی ہیں ہم کہیں پر ٹریول کر رہے ہیں یا ویسے ہی کہیں شاپنگ پر جا رہے ہیں تو اپنی بوٹل میں پانی فل کر کے ساتھ لے جاتے ہیں تو اگر یہ بوٹلز کچھ عرصہ پڑی رہے ہیں اور ہم جب ان کے لڈڈ اوپن کرتے ہیں تو اتنی عجیب سمیل آتی ہے کہ ہمارا ان بوٹلز کو یوز کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی جس سے بوٹلز کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور ایک دم سے یہ نہیں بھی دکھائی دیں گی سرکہ یعنی کہ وائٹ میننگر ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتا ہے بس آپ نے تین سے چار ٹروپس بوٹل میں ڈال لیں ہیں اور پھر لڈڈ لگا کر اسے اچھا سا شیک کر لیں اور پھر آپ نے کم سے کم اسے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد بس آپ لڈڈ آپن کریں گے اور پانی سے اسے واش کر لیں اس کے بعد جو بھی ڈش واش ہے اس کے ساتھ آپ اسے کلین کر لیجئے اور پھر آپ اسے اس ڈائریکشن میں ہینگ کر دیجئے تاکہ اس کا سارا پانی ڈرین ہو جائے اور یہ بوٹل اندر سے خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ اسے سمیل کر کے دیکھیں کوئی سمیل نہیں آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کی بوٹل بھی نیو دکھائی دے گی نیکسٹ یہ بہت ہی کمال کی ہے اور بہت ہی زبردست ہے سردیوں میں برتند ہونا ہمیں بہت بڑا جھنجر لگتا ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برتند ہونا ویسے ہی بہت مشکل کام ہے اور سردیوں میں جب ہم پانی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارا بلکل بھی دل نہیں کرتا تو اس طرح کی گلوز مل جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اچھے رہتے ہیں اور یہ بہت ہی مناسب قیمت پر ملتے ہیں آپ اس کو صرف ایک یا دو پیر لاکر ان کے رکھ لیں اور یہ گلوز پہنیں اور اس کے بعد آپ برتند واش کر لیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے ایک تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہونے سے بچائیں گے ویٹ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے نیلز نہیں ٹوٹیں گے اور اس کے علاوہ جو ہماری سکن برتند ہونے کے بعد ہارڈ ہو جاتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی سو میری یہ ایڈوائز ہے کہ یہ گلوز تمام ہاؤس وائفز کے کچن میں ضرور موجود ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھ اچھے رہیں نرم رہیں اور خوبصورت نظر آئیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ